واضح رہے کہ ووٹ دینے کی ازروع شرع تین حیثیتیں ہیں ایک حیثیت شہادت کی ہے کہ ووٹر جس امیدوار کو اپنا ووٹ دے رہا ہے اس کے متعلق اس کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ شخص اس کام کی قابلت بھی رکھتا ہے اور دیانت اور امانت بھی اس عیدبار سے غیر مستحق امیدوار کو ووٹ دینا جھوٹی گواہی ہے جو کہ گناہیں کبیرہ ہے دوسری حیثیت شفاعت یعنی سفارش کی ہے کہ ووٹر اس شخص کے نمائندگی کی سفارش کرتا ہے تیسری حیثیت وقالت کی ہے کہ ووٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنا نمائندہ اور وکیل بناتا ہے لیکن اگر یہ وقالت اس کے کسی شخصی ذاتی حق کے متعلق ہوتی اور اس کا نفع نقصان صرف اس کے ذات کو پہنچتا اور اس کا یہ خود ذمہ دار ہوتا تو پھر بھی معاملہ ہلکا تھا مگر ووٹ میں ایسا نہیں کیونکہ یہ وقالت ایسے حقوق کے متعلق ہے جس میں اس کے ساتھ پوری قوم شریک ہے اس لیے اگر کسی ناہل کو اپنے نمائندگی کے لیے ووٹ دے کر کامیاب بنایا تو پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اس کے گردن پر آئے گا تینوں حیثیتوں میں جس طرح نیک صالح قابل آدمی کو ووٹ دینا موجب سواب عظیم ہیں اور اس کے سمرات کو ملنے والے ہیں اسی طرح ناہل یا غیر متدین شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے اور بری سفارش بھی اور ناجائز وقالت بھی اور اس کے تباہ کن سمرات بھی اس کے نام آمال میں لکھے جائیں گے مسکورہ بالا تفصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ ایسے امیدوار کو دینا چاہیے جو خود بھی مطلوبہ اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو اس کا جماعتی منشور بھی درست ہو اور اس کے متعلق اتمنان ہو کہ وہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے بہتر اقدامات کر سکتا ہے